اسلام علیکم دوستو پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم نے پہلے ہی میچ میں تباہی مچا دی اور دوستو پاکستان کو پہلے ہی میچ سے تین بڑے سٹار مل چکے ہیں اور شاید حسیب اللہ خان اب پاکستان ٹیم کی طرف اپنا سفر کرنے جا رہے ہیں اب میجن کریں کہ چھتر بولیں کھیلنے کے بعد حسیب اللہ کا سٹرائک ریٹ صرف چالیس کا تھا جب انہوں نے ایک سو پنتالیس بالیں کھیلنی تو ان کا سٹرائک ریٹ بانوے سے بھی اوپر ہو چکا تھا دوستو اویس علی کی تو کیا ہی کہنے چھے وکٹیں وہ حاصل کر گئے حسیب اللہ خان کے چھے لمبے چھکے لگے جن کی بدولت انہوں نے ایک سو پنتیس رنز کی شاندار اننگز کھیلی ان کی اننگز کی بدولت پاکستان ٹیم نے ایک بہت اچھا ٹوٹل حاصل کر لیا پہلے محمد شہزاد صرف دوسری اوور میں ہی آؤٹ ہو چکے تھے تین سو پندرہ رنز کے تواقب میں صرف زمبابوے کی ٹیم دو سو رنز بنا سکی اور یہ آپ کے سامنے سکور کارڈ ہے بیالی سو ورز میں آؤٹ ہو گئی جس کے پیچھے سب سے زیادہ ہاتھ سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ حسیب اللہ کا اس کے بعد عویس علی کی کمال بولنگ زمبابوین بیٹس مین بلکل حسیب اللہ کے برابر تقریبا سکور بنا سکے دوستو ان کی سینچری تو بلکل لا جواب تھی مگر جو عویس علی نے کار دکھایا وہ بھی بلکل قابل دی تھا چھے وکٹیں آپ امیجن کریں پہلے ہی میچ میں اور ٹورنمنٹ کے اس وقت لیڈنگ وکر ٹیکر بھی وہ بن چکے ہیں حسیب اللہ خان کا ساتھ عرفان خان نے بخوبی نبایا پچھتر رنز انہوں نے بنائے صرف تہتر بالوں پر تو دوستو ان تینوں سٹارز کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے دوستو ان دونوں کو انام ملا آئی سی سی کی جانب سے حتیٰ کہ ایک ہی صرف مین آف دی میچ ہوتا ہے مگر عویس علی اور حسیب اللہ دونوں کو انام ملا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائک کے لیے سبسکرائب کے لیے گا اللہ حافظ